بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسول کریم اما بات وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ایک بہتی اچھا بیان دیا اور انہوں نے جو معاشرے میں بہتی دلدوز اور انتہائی افسوسناک اور دکھ دے واقعات پیش آتے ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کے بچیوں کے ساتھ زیادتی کے خواتین کے ساتھ ریپ کے اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جہاں اس کے دوسرے اسباب ہیں وہاں ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ معاشرے میں بے پردگی عام ہے اور عمر اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی تو فلسفہ ہوگا اس بیان پر جس طریقے سے ہیمن رائٹس کمیشن آف پاکستان یا ومن کے مختلف جو فورمز بنے ہوئے ہیں یا جو ہمارے لبلرز آنٹیاں ہیں یا دوسرے سیکولرزین کے لوگ ہیں انہوں نے ایک توفان برپا کر رکھا ہے کہ یہ وزیراعظم نے کیا بیان دے دیا گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو مجرم ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے بلکہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے تو یہ وزیراعظم نے کہا کہا کہ جو مجرم ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے اس کے لیے تو اتنا سخت قانون وزیراعظم لے کر آ رہے ہیں تو یہ کہاں سے نشید کیا گیا کہ وہ اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے لیکن جب معاشرے میں کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کوئی ایک فرد باز اوقات نہیں ہوتا بلکہ کئی طبقات سے کئی افراد سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور وہ سب اس کے ذمہ دار ہوتے پردے کا حکم تو قرآن کریم کی نصوص قطعیہ میں ہے جیسے جاہلیت اولا کی خواتین بن سمر کر اور زینت اختیار کر کے باہر نکلتی تھی اپنی زینت کی نمائش کرتی تھی اس سے قرآن کریم نے مسلمان خواتین کو روکا ہے اور جب کبھی ضرورت سے باہر نکلنا ہو تو قرآن نے حکم دیا وہ اپنی چادر سے اپنے پورے جسم کو ڈھانک کر نکلیں اور اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آنکھ کھلی رہے راستہ دیکھنے کے لیے باقی پورا بدن ڈھانپا ہوا تو چلو ایک سے اگر کام نہیں چلتا تو دو آنکھیں کھلی رکھی ساتھ جا سکتی ہیں لیکن یہ پردے کا حکم نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اگر مرد عورت دونو مکلف ہیں تو دونو کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گویا کہ خواتین کی شرمگاہوں کی حفاظت اس پر موقوف ہے کہ مرد اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اسی طرح سے خواتین بھی پردے کا احتمام کریں اور اپنی نظر کی بھی حفاظت کریں یہ قرآن کریم کی نصوص قطعیہ ہیں جن کے انکار سے آدمی دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأت وعورہ عورت چھپانے کی چیزیں تو جس چیز کو جو زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو زیادہ چھپا کر رکھا جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں عورت کا ایک مقام ہے اس کا ایک وقار ہے اس کی ایک عزت ہے جہلیت نے عورت کے ساتھ جس طرح کے ظلم رواہ رکھے ہوئے تھے اسلام نے سب کا قلعہ کاما کیا اور عورت کو گھر کی ملکہ بنا کر رکھا اس کو ماں کا روپ دیا اسے بہن کی عیسیت دی اسے بیٹی کی عیسیت دی ہر ایک کی عیسیت سے اس کے فضائل بیان کیے تو عورت کو جتنا مقام جتنی عزت اسلام نے دی ہے دنیا کا کوئی اور دین اس کے قریب قریب بھی نہیں پہن سکتا تو جب اسلام نے عورت کو عزت نہیں ہے تو اگر ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ جو بجائے وزیراعظم کے اس بیان کی تحسین کرنے کے کہ وہنہوں نے معاشرے سے اس فہاشی کو اور اس طرح کے دکھدے واقعات کو روکنے کے لیے جہاں اور اسواب کا ذکر کیا اور قانون بنانے کی بات کی وہاں خواتین کو پردے کے بارے میں ایک ترغیب دیں تو یہ تو بہت ہی قابل تحسین ہے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں وزیراعظم کو میری علماء اکرام سے بھی گزارش ہوگی کہ وہ وزیراعظم کے اس بیان کی تائید اور حمایت میں بیانات دیں اور کل جمعہ ہے تو اس جمعہ کے بیان میں جمعہ کے خطبے میں بھرپور طریقے سے وزیراعظم کے اس بیان کی تائید ہونی چاہیے علماء کی طرف سے آواز اٹھائی جانی چاہیے اور یہ جو لبرل طبقہ ہے اس نے جو وویلہ مچا رکھا ہے اس کا بھرپور طریقے سے جواب دینا چاہیے یہ کہنا کہ جی وہ مجرم کو ذمہ دار نہیں قرار دیتے یہ تو خام خواہ کی ایک بات بنائی گئی ہے انہوں نے کب کہا کہ وہ مجرم اس کا ذمہ دار نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ خواتین بھی اس کی ذمہ دار ہیں اگر وہ بے پردگی اختیار کریں گی وہ بند سمر کر نکلیں گی وہ اریانی کے ساتھ بار نکلیں گی وہ اپنا ننگا جسم دنیا کو دکھائیں گی تو اس کے جا کر جہاں تیزی سے ٹریفک چل رہا ہے وہاں جا کر لیٹ جائے اور پھر کوئی گاڑی والا تیزی سے گزرتے ہوئے اسے ٹکر مار دے وہ زخمی ہو جائے یا اس کی ڈتھ ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ گاڑی والا ہی ذمہ دار ہے یہ جو سڑک پر بیٹ شعر عام کے لیٹا ہوا ہے یہ ذمہ دار نہیں ہے اس کا تو یہی بات ہے وہاں کے عورت جب خود دعوت دے گی تو اس معاشرے میں درندہ صفت لوگ موجود ہیں شیطان صفت لوگ موجود ہیں ان کو جب اس طریقے سے دعوت دی جائے گی تو اس کے اثرات ہوں گے تو جہاں مجرم ذمہ دار ہے اسے کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے اور ہماری اپیل یہ بھی ہوگی وزیراعظم سے ان کی ٹیم سے کہ جو قانون وہ بنائیں وہ علماء اکرام اور مستند مفتیان اکرام کے مشورے سے بنائیں تاکہ وہ شریعت کے مطابق ہو ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو آپ مدینہ کی ریاست کی بات کر رہے ہیں اور معاشرے سے اس طرح کہ گناہون جرائم کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے جو قانون بنائیں وہی خلاف شریعت ہو تو شریعت کو نافذ کرنے کے لیے شریعت ہی کے مطابق قوانین بنانے چاہیے لا يقام الدین بحدم الدین دین کو مٹا کر دین کے حکام کے خلاف ورزی کر کے دین کو قائم نہیں کیا جا سکتا تو وہ اس قانون کو شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں مستند مفتیان اکرام سے پہلے اس کو پاس کروائیں پھر اس کے نفاظ کی بات کریں اسمبلی میں پیش کرنے سے پہلے آپ علماء اکرام کو دکھا کر اس کی تسخی کروالیں کوئی شریعت کے مطابق بنوالیں اور دوسری طرف میری علماء اکرام سے گزارش ہے کہ وہ حضیر اعظم کا ساتھ دیں اور یہ ہماری شریع ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اگر کوئی کام جہاں غلط ہو رہا ہے جہاں اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے اور بہتر طریقے سے اس کے لئے آواز بلند کرنا جو شریعت کے اصول کے مطابق ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والمعوضت الحسن وجادلہم باللتی ہی احسن اور فقولا لہو قول اللینا لعن لہو یتذکر او یخشا جو دعوت کے آدابیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں ہر غلط چیز کی بھی تردید کرنی ہے اور اگر حکمران کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ان کی بہترین طریقے سے حصلا فضائی ہونی چاہیے ان کی تحسین ہونی چاہیے ان کی مدد ہونی چاہیے یہ علماء کی شریع ذمہ داری ہے منصبی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی